ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ سے باسٹھ دن پہلے جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نیا کپتان پاکستان کو دے دیا ہے بابر آزم کو دوبارہ سے جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھاگ دور سنبھالنے کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ کمیونٹی اس وقت دو سیکشن کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ایک سیکشن یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا بابر آزم کو اس وقت پاکستان کی کپتانی ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی اور دوسری جو جناب ڈویجن ہے ان کا یہ خیال ہے کہ بابر آزم نے شاہین چاہ فریدی کو دھوکا دیا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے سٹیٹس کچھ ایسی ریپورٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کے بعد مجھے بہت خوبی آئیڈیا ہے کہ جناب میرے کمنٹ سیکشن کے اندر جو گالیاں ہیں وہ جناب لائکس کی ریشو سے بہت زیادہ ہوں گی لیکن پھر بھی میں نے حمد دکھائیا اور اس سچ کو جانچنے کی کوشش کی ہے اور اس کہانی کا جناب آلٹی میٹ آغاز ہے جو بیس ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر پاکستان کرکٹ بورٹ نے بابر آزم کو کپتان کیوں پوائنٹ کیا اور بابر آزم نے جناب کپتانی کیوں ایکسپٹ کی حالانکہ بابر آزم وہی کپتان ہے جن کو پندرہ نومبر کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے پریشیرائز کیا تھا کہ آپ وائٹ بال فارمیٹ کی کپتانی چھوڑیں اور اب اگر بھارت کی طرف دیکھا جائے تو بھارت کے جناب سب سے بڑے سپورٹس اینلیسٹ ہیں وکرات گپتا صاحب انہوں نے بھی جب یہ خبر آ رہی تھی کہ بابر آزم کو پاکستان کرکٹ بورٹ ری اپوائنٹ کرنے جا رہا ہے تو ٹویٹ کی اور کہا کہ بابر آزم کو اتنی جلدی جناب جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی ہے وہ واپس قبول نہیں کرنی چاہیے لیکن امران صدیق صاحب ڈان نیو سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ایک خبر فائل کی ہے اور اس خبر کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کرکٹ بورٹ نے بابر آزم کے پاس کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں تھا بابر آزم اور موسی نکوی صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے امران صدیق صاحب نے یہ کہا کہ جناب بابر آزم کو یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور بابر آزم نے کہا کہ مجھے فیملی سے کنسلٹ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ چاہیے اور اس کے بعد جناب بابر آزم جو ہیں انہوں نے کپتانی کو ایکسپٹ کیا لیکن جناب سوال پھر وہی ہے جس سے میں نے آگاز کیا تھا کہ بابر آزم کو کیوں پاکستان کرکٹ بورٹ نے کپتان بنایا کیونکہ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو ریزن ان کے جناب قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کے ٹویٹس یا خبروں سے انیلائز کی جائے تو وہ یہ نکلتی ہے کہ جناب بابر آزم کے ساتھ دھوکا ہوا تھا پندرہ نومبر کو اس لیے اس دھوکے کو ختم کرنے کے لیے بابر آزم کو دوبارہ کپتانی دی گئی ہے تو بھائی جن پھر شاہین افریدی کا کیا قصور ہے اس کے ساتھ تو ابھی جناب ورلڈ کپ سے صرف باسٹھ دن کب دھوکا ہو رہا ہے اور پندرہ نومبر کو جب بابر آزم کو ریموف کیا گیا تھا کپتانی سے تو اس وقت اتنا شور نہیں مچا تھا کہ پاکستان کرکٹیم کے اندر بغاوہ جنم لے رہی ہے جتنا آج مچ رہا ہے اور ہر لمحے یہ جناب خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹیم کے اندر ایک لاوہ جو ہے وہ جناب آلموسٹ پک چکا ہے اور کسی وقت بھی پھڑ چکا ہے اور اس کی جناب جو پہلی اپیسوڈ ہے وہ شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے اس خبر کا سامنے آنا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جن میں نے تو جو سٹیٹمنٹ میرے نام سے منصوب کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کیا ہے میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تو اب جناب آپ ذرا اپنے جو دل گردینا ان کو سنبھال لیں کیونکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بابا رعظم کے پیچھے پاکستان کرکٹ بورڈ ہاتھ دو کے کیوں پڑا تھا اور شاہین شاہ فریدی کو کیوں ریموو کیا لیکن اس سے بھی پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر یہ جو آج سنیریو ڈویلپ ہوا ہے یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا اور جناب دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ کے دوران جب پاکستان کرکٹ کے حوالے سے نیگٹیو نیوز سامنے آ رہی تھی اور میرے اوپر بھی اب جناب کچھ لوگ جو ہیں جو مجھے ریگولرلی دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کہنا چروع کر دیا کہ جناب آپ کی جو ویلاگز ہیں ان سے نیگٹیوٹی پھیل رہی تھی تو بھجن میں پوزیٹیو کہاں سے بنا کر پیش کروں اب یہ جو سارا کچھ سنیریو ڈویلپ ہوا ہے اس میں پوزیٹیو نیوز ہے کیا میں نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ جناب آپ کو بتاؤں کہ بابا رازم کیوں پاکستان کے لیے الٹیمیٹ چوائز تھا تو اس کو بھی جناب نیگٹیو وے میں آپ لے رہے ہیں تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے اب دیکھیں کہ جناب راشر لطیف نے ٹویٹ کی تھی اور یہ ٹویٹ تھی ان کی ورلڈ کپ کے دوران ہے تو انہوں نے جناب پاکستان کرکٹ کے اندر جناب جو ریوالٹ ہوئے جو سیکنگ ہوئی کیپٹنز کی یا جو بڑے ایونٹس ہوئے ان کا ایک ٹائم لائن جو ہے وہ ڈرا کی تھی نائنٹین ایٹی ون میں پہلی دفعہ جناب انہوں نے ریوالٹ کے بارے میں لکھا اور یہ جوید میانداد کے خلاف ہوا تھا جب تقریباً دس کے قریب کھلاڑیوں نے کہا تھا کہ ہم نے جوید میانداد کی کپتانی میں نہیں کھیلنا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو میں پاکستان ورلڈ چیمپئن بنتا ہے لیکن نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کا سمی فائنل جو پاکستان نے نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلا تھا جس میں انزوام نے جناب پاکستان کو جیت دلائی تھی اس سمی فائنل سے پہلے بھی پاکستان کرکٹ کے اندر ریوالٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا اور سینر کھلاڑیوں نے عمران خان کی قیادت میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا جس کو بعد میں جوید میانداد نے بھی جناب ریپورٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ سینریو جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا تھا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فور میں وسیم اکرم کے خلاف ریوالٹ ہوا دین جناب نائنٹین نائنٹی فائیو میں ٹیم جو ہے وہ مختلف حیثو کے اندر بٹ گئی اور فکسنگ سکینڈل جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کا پہلی دفعہ سامنے آیا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فائیو میں سلیم ملک جو پاکستان کرکٹن کے ایکس کیپٹن ہے ان کو سیک کیا گیا دین نائنٹین نائنٹی سکس میں وسیم اکرم کو سیک کیا گیا نائنٹین نائنٹین نائن میں نیب جو ہے انہوں نے جسٹریس ریٹائر قیوم کی جناب زیرے نگرانی ایک ریپورٹ مرتب کی تھی جس کی وجہ سے جناب پاکستان کے پانچ کھلاڑیوں کو فائن ہوا اور دو کھلاڑیوں کے اوپر لائف بین جو ہے وہ لگا تھا دین نائنٹین نائنٹین نائن میں اگین وسیم اکرم کو سیک کیا گیا نائنٹین نائنٹین نائن میں جو پریزیڈنشل پارڈن ہے وہ اعلان کیا گیا دین دوزر تین میں وقار یونس کو سیک کیا گیا دوزر تین میں راشر لطیف نے بھی ریزائن کر دیا دوزر سات میں انزمام الحق ریٹائیڈ ہو گئے دوزر نو میں پاکستان ٹیم وائل چیمپئن بنتی ہے دوزر نو میں جناب یونس خان کے خلاف ریوالٹ ہوا اور یونس خان ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے دوزر دس میں سپوٹ فکسنگ سکینڈل سامنے آیا جس میں تین پاکستانی کھلاڑیوں کے جیل کی ہوا جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر کھانی پڑی دین دوزر گیارہ میں شاہد کان افریدی کو سیک کر دیا گیا دوزر چودہ میں محمد حفیظ نے ریزائن کیا دوزر پندرہ میں جناب اوڈیا ورلڈ کپ کے بعد مصبولک جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے دوزر پندرہ میں ہی محمد خان نے جناب ایزا منیجر کے رول سے جو ریزائن ہے وہ کیا دوزر سترہ میں پاکستان چیمپئن ٹروفی دیتا ہے دوزر انیس میں جناب چیمپئن ٹروفی جتوانے والا کپتان سرفراز احمد جناب سیک کر دیا گیا دوزر انیس میں نجم سیٹھی جو چیرمن پی سی بھی تھے انہوں نے ریزائن دیا دوزر اکیس میں پاکستان سمی فائنل میں پہنچا ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کے دوزر اکیس میں ہی انڈکشن آف سروگیٹ ہوا دوزر اکیس میں احسان مانی نے ریزائن کیا دوزر اکیس میں ہی مصبولک اور وقار یونس بھی ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے دوزر بائیس کے ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان ٹیم پہنچی 2022 میں اگین انڈکشن اف سروگیٹ ہوا پاکسن کرکٹ کی جو فرنچائز ہے اس میں then 2022 میں رمیز راجہ چیرمن پی سی بی ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے 2022 میں ہی وسیم خان جو سی او تھے وہ ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے 2022 میں محمد وسیم چیف سلیکٹر جو تھے ان کو سیک کر دیا گیا then 2023 میں سکلین مشتاق کو سیک کر دیا جو ہیڈ کوچ تھے then 2023 میں نجم سیٹی صاحب جو جناب منجمنٹ کمیٹی کے چیرمن تھے ان کو سیک کر دیا گیا then 2023 میں ہی جناب جو بینڈ ہے وہ سیرگویٹ کے اوپر لگا then 2023 میں ہی چیف سلیکٹر انزمامو لکھ دورنگ ورلڈ کپ ہی ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے 2023 میں بابر آزم ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے ورلڈ کپ ہارنے کے بعد 2023 میں مارنے مارکل پاکسن کرکٹیم کے فاسٹ بالنگ کوچ جو تھے وہ ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے 2023 میں ہی جناب جو مکی آرثر ہیں پاکسن کرکٹیم کے ڈائریکٹر ان کو سیک کر دیا گیا ڈائریکٹر کرکٹ کے حدے سے then 2023 میں ہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آن ٹاپ منیجرز پیدا ہوا then 2023 کی جناب جو لاسٹ انہوں نے لائن لکھی وہ تھی ٹیم سپلٹ ان ٹو گروپس لیکن اس وقت بھی یہ سپلٹ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا آج نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ بابر آزم نے کپتانی کیوں ایکسپٹ کی ہے سو جناب وہ عمران صدیق والی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ بابر آزم قیادت لینا نہیں چاہ رہے تھے بلکہ ان کو مجبور کیا گیا اور ان کے لیے کوئی اور آپشن چھوڑا ہی نہیں گیا تھا اور اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بابر آزم میں تینوں طرز کی کپتانی مانگی تھی نا وہ پاکسن کرکٹ بورڈ کو صرف اور صرف بہلانے کے لیے کہ جناب یہ تینوں طرز کی کپتانی پر مانیں گے نہیں اور میرے پاس ایک کلیئر سٹانس ہوگا کہ میں ان کو کہوں کہ میں نے ایکسپٹ نہیں کرنی اگر مجھے ٹیسٹ کی ساتھ نہیں ملتی لیکن پھر جناب آج ٹیسٹ کے کپتان تو بابر آزم آپوائنٹ نہیں ہوئے تو پھر کہانی کیا ہے کہانی جناب کچھ دن پہلے وزڈن جو ہے انہوں نے لکھی تھی اور اس سٹوری کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں آپ کو پتا چلے کہ جناب وزڈن نے کچھ دن پہلے جب محمد آمیر نے اپنی جناب ریٹائرمنٹ واپس لی تو اس کے اوپر کیا لکھا تھا اور وزڈن کی ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وزڈن کا ٹائٹل تھا اور اس کے اندر آپ سٹوری کو اگر ریڈ کرنا شروع کریں کیونکہ میں لنک ڈسکرپشن کے اندر ڈالوں گا تو ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے کہ جناب انہوں نے جو سٹوری لکھی اس کے اندر اب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس اس وقت بالنگ آپشنز بہت زیادہ ہیں سو پاکستان تین فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گا اور ان تین فاسٹ بولرز میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اس وقت چار بڑے نام ہیں اور چار بڑے نام میں سے آپ نے تین کو کھلانا ہے اس وقت ایک کو باہر بٹھانا پڑے گا سو کیا محمد آمیر وہ چوتھا فاسٹ بولر ہوگا جو اکثر میچز کے اندر بینچ جو ہے وہ گرم کرتا ہوا نظر آئے گا دین کہتے ہیں محمد آمیر نے تو یہی کہا تھا نا کہ پاکستان کے پاسٹ بولرز کے ساتھ اسی وجہ سے وہ ریٹائرمنٹ واپس لے رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا محمد آمیر جو بینچ گرم کریں گے ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ 15 میمبر سکوڈ کا حصہ ہوں گے لیکن فرسٹ 11 میں آپ کی جگہ پکی نہیں ہے تو یہ پوزیٹیو ڈسکشن ہے محمد آمیر کے آراؤنڈ دین انہوں نے آگے چل کر لکھا جتنا ہم سیکیور سمجھ رہے ہیں جتنا ہم ازمشن کریئٹ کر رہے ہیں کہ محمد آمیر اور اماد وسیم کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شاہنچہ فریدی اور آمیر جو نیو بول کے سپیشلسٹ بولر ہیں یہ جناب اکٹھے کھیلیں گے تو یہ اتنا ویزیبل نہیں ہے اتنا سیکیور نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ جہاں پر ورلڈ کپ ہیلڈ کیا جانا ہے وہاں پر آمیر صرف بیس نہیں تھے بلکہ ایکسپشنال تھے اس کے بعد لکھتے ہیں پچھلے تین سی پیل کے پچھلے تین سیزن کے اندر حاصل کی اور ایکانومی ریٹ انتہائی شاندار سکس پوائنٹ فائیو تو پھر کہتے ہیں اوورال ہیس ٹی ٹوئنٹی نمبرز آر بیئرلی ڈسٹرنگیشیبل فرام شاہینز اور نسیمز اب شاہین اور نسیم سے جو ان کے ٹی ٹوئنٹی نمبرز ہیں ان کو آپ جناب الگ نہیں کر سکتے اس کے بعد سنس آمیرز لاسٹ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنال ہی ایوریجز ٹوئنٹی ٹوئنٹ فور ویڈ ایکانومی آف سیون پوائنٹ فور شاہین ٹوئنٹی ٹو ویڈ ایکانومی آف سیون پوائنٹ ایٹ اور نسیم ٹوئنٹی سیون ویڈ ایکانومی آف سیون پوائنٹ سیون اب تینوں پاکستان کے جو نیو بال سپیشلسٹ ہیں ان کا انہوں نے کمپیریزن ڈرا کر دیا اور اس میں جناب نظر آ رہا ہے کہ شاہین آمیر اور نسیم ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو ٹکر دینے والے ان کے سٹیٹس ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا نسیم's lack of potency might make him seem the candidate to sit out اب نسیم کی جناب ان دونوں کھلاڑیوں میں سے چھٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے but he's a right armor whereas آمیر اور شاہین are both lefties لیکن نسیم شاہ right arm baller ہے جبکہ شاہین آمیر دونوں left arm baller ہیں دونوں left arm ballers میں سے کسی ایک نے باہر بیٹھنا ہے so یہ وہ main reason ہے جس کی وجہ سے بابر آزم کا pass option اور کوئی نہیں تھا کہ وہ پاکسن کرکٹیم کی کپتانی accept کریں کیونکہ ان کو بتایا گیا اور پاکسن کرکٹیم نے یہ سمجھا کہ جناب آمیر کی تو ہوتے ہوئے شاہین کی پلیس اس طرح سے secure ہی نہیں ہے تو اب بتائیں کہ جناب بابر آزم کا اس میں قصور کیا ہے یہ چیزیں جتنی جلدی حضم کر لیں کیونکہ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ چھے title ہارا ہوا ہے ساٹھ title ہارا ہوا ہے اب آپ playing 11 جو آپ نے choose کرنی ہے اس میں سے بتا دیں کہ کس کے اوپر آنکھیں بند کر کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ پاکسن کی ٹیم کا حصہ ہوگا ماں سوائے بابر آزم کے آپ کو کوئی اس وقت کھلاری نظر ہی نہیں آرہا ریزوان جو دوسرے نمبر کے contender تھے وہ عثمان خان آ چکے ہیں آزم خان لسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سو آپ نے آزم خان کو بھی کہیں نہ کہیں fit کرنا ہے اگر آزم خان کو fitting کریں گے تو then جناب آپ کے پاس ایک ہارڈ ڈیٹر کی کمی ہوگی اگر آپ چار فاس بالرز کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس batting options کتنے ہیں اور وہ deliver کرتے ہیں یا نہیں کرتے پاکستان کا main concern تو batting ہی تھا balling تو اتنا concern نہیں تھا سو جناب پاکستان کی جو playing 11 final ہونی ہے اس میں بابر آزم کے اوپر آنکھیں بند کر کے اس وقت جناب یہ کہا جا سکتا کہ یہ playing 11 کا حصہ ہوں گے سو اس وئے آلی پاکستان کرکٹ بورڈ بابر آزم کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا اور بابر آزم کے پاس کوئی option چھوڑے ہی نہیں تھا عمران صدیق صاحب نے یہ بتا دیا سو this is it from today's episode اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہا گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ